نواز شریف کی ایک امہ زیادہ بہتے ہیں امران خان کے امران خان یہ تو پوچھنے والا سوال ہی نہیں کرتا پی ٹی آئی کی تو زرداری سے بھی گئی گزری ہے اب کیا نہیں ملا کیا نہیں ہوا ایسا مزاکتیں کرتے ہیں وہ ہم سے جو خیر مانگنے والی نہیں ہے یہ زیادہ ہو گئے پی ٹی آئی سب سے بیسٹ ہے امران خان صحیح ہے نواز شریف تو چور ہے امران خان بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن اتنی ہو چکی ہے تب ظاہر ہے اسو ٹائم لگے گا لوگ روٹی کھا جی سکتے مردین فاقے لوگ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز ڈیسک اس وقت کھڑی ہوں اتبار بزار میں اور لوگوں سے سوال کروں گی کہ ان کو کس کی حکومت بہتر لگی امران خان کی یا پھر نواز شریف کی جو گزری ہوئی حکومت ہے سوال کروں گی کہ مہنگائی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں لوگوں سے کس کی حکومت آپ کو بہتر لگی امران خان کی یا گزری ہوئی نواز شریف کی حکومت نواز شریف کی بہتر ہے نواز شریف کی بہتر تھی وہ کیسے بہتر تھی امران خان نے تو یہ کہا تھا کہ وہ نوکریاں بھی دے گا دیں گے اور وہ سب کچھ کریں گے بہتری لائیں گے جو پہلے حال تک ہوئی اب کیا نہیں ملا کیا نہیں ہوا ایسے مزاق نہیں کرتے ہیں عمام سے کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا تو آپ خوش نہیں ہیں امران خان کی حکومت سے مطلب یار جو اپنا گھاری نہیں کچھ رکھ سکا تو اس نے عمام کو کیا رکھنا ہے بچوں مالی ماں کو چھوڑ دیا تو عمام کا کیا کرنا ہے اس نے اپنا گھاری نہیں ٹھیک رکھا تو ہمیں کیا ٹھیک رکھے تو آپ کے خیال میں نواز شریف کی حکومت بہتر تھی ہاں بہتر لوگ روٹی کھائی نہیں سکتے مردین فاکے لوگ تو امران خان کی کہنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کو سستا ہی ان نزیاد لاحق ملت 움تبس اجزا ہوجد نقegal سستا مال آج سستا ہونغ کا چاہیچی غریب لوگ مارگوں غریب لوگ امیر لوگو ٹائجور چھوٹے گوش غریب لوگ نہیں کھا سکتے غریب لوگو کو valor برچے مکھا مردito اجز leer سای کھلا چاہی چاہیچو آپ کے خیال میں نواز شریف کی حکومت زیادہ بہتر تھی یا پھر امران خان کیا ہے یہ روزی روٹی کتنی بھی تھی بند ہوگی ایچھی بات نہیں نہیں جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھایا ہے اس نے کہا تو سب بند کر دیں گے بند ہو گی اور کیا نواز شریف کی حکومت بہتر تھی یا پھر عمران خان کی وہ کیسے کیونکہ کافی مہنگائی تو ہیا لیکن ہمارا اس چیز سے ہے کہ کرزہ کام ہونا چاہیے اچھا اسی طریقے سے انشاءاللہ وہ کمیابی ہوگی آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان جو تھا انہوں نے یہ کہا تھا آنے سے پہلے کہ میں نوجوانوں کو نوکریاں دوں گا تو مل گی نوکری آپ کو نوکری تو مجھے نہیں ملے لیکن اب خمدلا نوکری میں ملے کیا ملے کیا ہوں کہ اپنا کروبار سارٹ کر لو پی ٹی آئی کی حکومت زیادہ بہتر تھی یا پھر نونلی پی ٹی آئی کی تو زرداری سے بھی گئی گزری ہے پس پارٹی سے بھی گزری ہے ابھی آپ علاہ دیکھ لیں کہ کیا جا رہے ہیں گھی تین سو ربے کلو ہو گیا ہمارے وزیراعظم جس چیز پر نوٹس لیتے ہیں وہ چیز اور مہنگی ہو جاتے ہیں جب ہم خود چور ہوں گے نا تو ہم دوسرے اماندار کو نہیں آگے آنے جب کسی تھانے میں اماندار تھاندار آ جائے گا اس وقت اس علاقے کے سارے چور اکٹھے ہو تو اس کا مقابلہ کریں گے ہا بالکل چون کریں گے یار یہ ہماری ہماری چوریوں کو پکڑ کریں گے یہ سب چور اب ایک ساتھ بھی ہیں یہ کہتے ہیں یہ سب ایک ساتھ ہیں چور تو ہماری پیٹی آئی میں بھی بلکل امران خود بھی مانے گا وہ کہتے ہیں نہیں مانتا لیکن جلد کوئی کرپشن تو نہیں ختم ہوتی میڈرک سے ہم آدھی ہیں جایرے ایک ملک کو چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے ملک کو چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے ایک دوک رو بھی بات نہیں ہے بائیک رو رو آمان کی بات اب آپ سارے ایک ساتھ گوڑیں گے تو نراد کوئی امران خان کوئی امران خان کے پورٹس بریانی کی پلیٹ میں بکنے والے صرف ان کا ساتھ دیتے ہیں اور نون لیگ کا ساتھ دیتے ہیں کوئی بھی پی ٹی آئی کا جو ساتھ دیتے ہیں وہاں الحمدلہ اماندار اور شریف بھی ہیں یہ سارے سمیدار جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں جو للو پللو جتنے بھی آئی ہیں جس کو جتنا گوشہ لگتا ہوں اب چوروں کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک کا پیسہ ملک میں لائے جائے بس ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے چھوڑوں کو پکنا جائے نواز شریف کی اکومت زیادہ بیتر ہے امران خان کی امران خان کی یہ تو پوچھنے والا سوال ہی نہیں ہے کہ سوال ہی نہیں ہے سب ہی کو پتے چلے لیکن ہوتا ہے یہ نا کہ کچھ فلاؤز تو ہر اس میں ہوتے ہیں تو اس میں کیا فلاؤز ہیں اس میں کیا خامیاں تھی اس حکومت میں پی ٹی آئی کے حکومت میں خامیاں بھی تو ضرور ہوں گی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا دل سے دیکھیں اگر آپ کی کچھ سے دیکھیں تو اس میں کوئی خامی یہ ہے پارکی میں کرپ لوگ ہیں فرشتہ تو آ نہیں سکتے تھے وہ ہی لوگ تھے وہ ہی وزی وہ ہی مشیر وہ ہی لوگ وہی پی ٹی آئی میں آئے تھے اب میں ایسا کہ بچہ کھڑا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ امران خان بیتے ہیں امران خان کیسے بہتر ہے بیٹے امران خان صحیح ہے نواز شریف تو چورے سارا ملکے کو تباہ کیا نواز شریف چورے سارے ملک کو تباہ کیا اس نے کیا کیا نواز شریف کیسے تباہ کیا ہے کیسے تباہ کیا کیا ہے چوری چوری کر کے پیسے کو ملکے میں جگے لیا ہماران خان تو فیر بھی صحیح ہے وہی امران خان نے کچھ بھی نہیں کیا کوئی چوری نہیں کی نہیں نہیں امران خان دیکھو اپنا پیسہ کتنا ادارتا لوگوں سے سب اتار دیا سارا اتار دیا ادار پی ٹی آئی سب سے بیسٹ ہے لیکن اس میں صرف ایک چیز ہے کہ صرف امران کان ہے صرف وہی ہے کہ دوسری کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے باقی جو سارے ساتھی ہیں ان کے وہ ساتھی اس کے سارے نکمے ہیں کہ کوئی کام ان سے نہیں ہو پا رہا لیکن ہماری اکیلا بندہ تو اس کو اپنی ٹیم سٹروم کرنی چاہیے اس نے کہا تھا کہ میں ٹیم بناوں گا جو کہ اس کے لیے مشکل آرہی ہے اور ٹیم وہ نہیں بنا پایا نواز شریف زیادہ بہتر تھے یا عمران کان تو آپ کے خیال میں نواز شریف بہتر تھے؟ ہاں جی بہتر دن نواز شریف بہتر تھے اچھا اچھا بہتر تھے وہ بہت بہتر تھے نواز شریف کو ابھی سانا چاہیے عمران کان بہت سارے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے ہیں کیونکہ یہاں پر کرپشن اتنی ہو چونکہ ہے تب ظاہر ہے اس کو ٹائم لگے گا ٹھیک کرنے میں ٹھوڑا ٹائم لگے گا یہ جو مہنگائی ہوئی ہے یہ میرے ہیں میں نواز شریفی کی میرے ہونے ملا تھے مجھے بتائے گا کہ پی ٹائی کی حکومت زیادہ بہتر لگی ہے نواز شریف کی نواز شریف کی حکومت تو صحیح تھی مگر یہ اب جو عمران خان آیا ہے نا یہ سب سے بڑا چور ہے یہ سب سے بڑا چور ہے عمران خان لو جی کیسے ایک تو اس کی حکومت میں ہم نے یہ دیکھا نا کہ جو خیر مانگنے والے نہیں ہیں یہ زیادہ ہو گیا ان کے کاروبار اس نے بند کر دیئے جی تو ناظرین آپ نے جانی لوگوں کی رائے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو نواز شریف کا لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت سے زیادہ خوش ہیں اور آنے والے الیکشنز میں بھی شاید انہی کو ووٹ کریں گے کیمرمن ملک مسوط کے ساتھ ملیہ خان قدیجی کا اجازت اللہ حافظ